کرسمس ٹری مسیحی کے عوائل میں کرسمس کا حصہ بنا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بونی فوس نامی برطانوی راہب جرمنی کے قصبے کو مسیحیت کی تبلیغ کے لیے درس دے رہا تھا اسی دوران میں اس نے شابلوت کے درخت کو یہ ظاہر کرنے کے لیے گرا دیا کہ یہ مقدس نہیں ہے تو سنوبر کا چھوٹا سا درخت اس سے بچ گیا راہب نے اس واقعے کو موجزہ قرار دیتے ہوئے اس درخت کو یسو کے درخت کا نام دے دیا کرسمس کے روز سنوبر کے اس درخت کو تقریب کا حصہ بنا دیا گیا اور پھر سترمی سدی مسیحی تک جرمنوں نے کرسمس ٹری کی اس روایت کو پورے یورپ میں پھیلا دیا امریکہ میں 20 دسمبر 1821 میں اس درخت کو کرسمس کا حصہ بنا دیا گیا جرمنی اور ہمسایہ ممالک میں لوگ اس درخت کو گھروں میں نمائیہ مقام پر نصب کرتے تھے اور اس کو رنگین کاغذوں گھنٹیوں چھوٹے کھلونوں کھانے پینے کی چیزوں اور مومبتیوں سے سجایا جاتا تھا جب لوگ دیگر ممالک کی طرف ہجرت کرتے تو وہ اپنے ساتھ درخت سجانے کی یہ روایت وہاں منتقل کرتے اگرچہ ابتدائی زمانے میں درخت کو سجانے کیلئے مختلف چیزیں ہوتی تھی لیکن انیس وی سدی مسیحی میں کرسمس کے درخت کو رسیوں کارڈوں تصاویر اور روئی تاکہ درخت پر برف پڑی نظر آئے اور مختلف سائز اور شکل کی ٹوفیوں وغیرہ سے سجانے لگے بعض اوقات مومبتیاں بھی اس سجاوٹ کا حصہ ہوتی تھی لیکن آگ لگنے کے خدشے کے پیش نظر لوگ اس سے گریس کرتے تھے بعد ازہ برقی قمقموں سے یہ کمی پوری کر دی گئی ابتدائی زمانے میں درخت کو سجانے کیلئے ہاتھوں سے بنا ہوا سامان استعمال ہوتا تھا جو کافی مہنگا پڑتا تھا کرسمس کے درخت کو سجانے کیلئے امریکہ میں پاپ کون بھی متعرف کرایا گیا اٹھارہ سو کی دہائی میں شایع ہونے والی کتاب گوڈیز لیڈیز بک میں گھریلو خواتین کو کرسمس کے درخت کو سجانے کیلئے گھر پر سامان تیار کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے اٹھارہ سو پچاس میں جرمنی کی ایک کمپنی نے کرسمس کے درخت کے لئے شیشے کے دانے بنانا شروع کیا تھا انہوں نے ٹین کے تکونی دانے بھی متعرف کرائے تھے جس پر سنہری خول چڑھایا گیا تھا اس دانے کو کرسمس کے درخت کی چوٹی پر نصب کیا جاتا تھا شیشے سے تیار کی گئی آرائشی اشیعہ برطانیہ میں پہلی مرتبہ اٹھارہ سو ستر میں استعمال کی گئی جبکہ شمالی امریکہ میں یہ اشیعہ اٹھارہ سو اسی میں پہنچ گئی تھی اٹھارہ سو اسی میں شیشے کی آرائشی اشیعہ کی جگہ برقی اشیعہ نے لے لی پہلی مرتبہ ایڈورٹ ہورٹ جانسن نے کرسمس کے درخت کو برقی کمکموں سے سجایا تھا اس نے اسی چھوٹے بلب استعمال کیے تھے اٹھارہ سو نوے میں برقی جھالر کسرت سے استعمال ہونے لگے جبکہ اگلی صدی میں کرسمس کے درخت وں کی سجاوٹ معمول بن گئی کرسمس ٹری کی رسم انیسوی صدی تک جرمنی تک محدود رہی اٹھارہ سو سہتالیس کو ملکہ برطانیہ پڑا تو اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس ٹری بناتے اور سجاتے دیکھا تو اسے یہ رسم بہت بھا گئی لہٰذا وہ واپسی پر ایک ٹری ساتھ لے آیا اس نے یہ درخت ملکہ کو دکھایا ملکہ نے بھی اسے پسند کیا یوں اٹھارہ سوڑتالیس میں سرکاری سرپرستی میں لندن میں پہلی بار کرسمس ٹری بنوایا گیا یہ ایک دیوہیکل کرسمس ٹری تھا جو شاہی محل کے باہر بنوایا گیا تھا پچیز دسمبر اٹھارہ سو اٹھالیس کو لاکھوں لوگ یہ درخت دیکھنے لندن آئے اور اسے دیکھ کر گھنٹوں تالیاں بچاتی رہی گھنٹوں اسی طرح کی اور بھی معلوماتی اور بہترین ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل OTI ڈاکومنٹریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں